السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ محترم حضرات مال کمانے کے بعد مال خرچ کرنا بھی ایک بہت ہی اہم اور سمجھداری کا کام ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی کیونکہ اللہ رب العالمین نے مال کمانے کے لئے بھی کچھ زابطے بنائے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بھی زابطے بنائے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حلال طریقے سے صحیح طریقے سے کمائی تو کر رہا ہے لیکن اس کا جو خرچ ہے وہ اس انداز کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے لہٰذا ایک مسلمان کے حصے سے ہمیں جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام نے خرچ کے تعلق سے کیا تعلیم دی میں آپ کے سامنے دو آیتوں کی روشنی میں دو زابطہ پیش کرتا ہوں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں خرچ کے لئے اللہ رب العالمین نے کیا ذابطہ بیان فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ خرچ کریں تو خرچ میں نہ تو اسراف ہونا چاہیے اور نہ ہی بخیلی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین رشاد فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور وہ ان دونوں کے درمیان معتدل راہ ہوتی ہے جس پر وہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خرچ کرنے کے سلسلے میں ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے بچنا ہے اسراف اور فضول خرچی کیا ہے ہر وہ خرچ جو اللہ رب العالمین کی معصیت اور گناہ میں کیا جائے یا وہ خرچ جو بے فائدہ کیا جائے اسے اسراف کہتے ہیں اور بخیلی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پر ان جگہوں پر جو خیر کے کام ہیں یا جن کا حق آپ کے مال میں ہے ان پر آپ نہ خرچ کریں یہ بخیلی ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو منع کیا نہ تو فضول خرچی کرنا ہے یعنی گناہوں کی کاموں میں نہیں خرچ کرنا ہے بے فائدہ کاموں میں نہیں خرچ کرنا ہے اسی طرح سے نہ تو ان جگہوں پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکنا ہے جہاں پر خرچ کرنے کی شریعت تعلیم دی ہے یا جن کا حق آپ کے مال میں موجود تو پہلا ذابطہ یہ ہے کہ ہمیں اسراف سے بھی بچنا ہے اور بخیلی سے بھی بچنا ہے اور ایک معتدل راہ جس میں خرچ بھی ہو نہ تو اسراف ہو اور نہ ہی بخیلی ہو ہمیں خرچ کے سلسلے میں یہ ذابطہ اپنا ہے اگر آپ سماج پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس آیتِ کریمہ کی مخالفت کرتے ہیں آپ سماج کی شادیوں پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ چاہے وہ مگنی کا خرچ ہو جو کی جائز نہیں ہے بارات کا خرچ ہو جو کی جائز نہیں ہے جہیز کا خرچ ہو جو کی جائز نہیں ہے یا لڑکی والوں کا لڑکے والوں کو کیش دینا ان کے ڈیمانڈ پر یا بینہ ڈیمانڈ کے یہ جائز نہیں ہے یا اسی طرح سے جو مباح کام ہیں جیسے ولیمہ کرنا اس میں فضول خرچی کرنا یعنی اعتدال کی راہ کو چھوڑ کر کے اسراف کی شکل اپنانا یہ سب وہ کام ہیں جہاں پر آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے لیکن اسراف کی وجہ سے آپ اللہ رب العالمین کی نظر میں مجرم بن رہے کیونکہ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ تعلیم کے میدان میں مساجد کے لیے مدارس کے لیے اپنے قریب ترین غریب رشتداروں کے لیے ہمارے ہاتھ رکے رہتے ہیں اور ہم ان جگہوں پر خرچ نہیں کرتے حالانکہ ان جگہوں پر خرچ کرنے کا اللہ رسول نے صاف طور پر حکم دیا ہے تو پہلا ذابطہ یہ ہے کہ ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے اور ہمیں بخیلی نہیں کرنا ہے دوسرا ذابطہ اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا 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 کہ ہر آدمی کو اپنی اسعت کے مطابق خرچ کرنا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال دے رکھا ہے اس کو کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اللہ رب العالمین نے کم کر دیا ہے اس کے رزق کو محدود کر دیا ہے اسے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا ہے لہٰذا ایک مالدار کا مال کو روک لینا یہ جرم ہے اور ایک غریب کا قرض لے لے کر کے خرچ کرنا یہ بھی جرم ہے جس کے پاس جو کیپسٹی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جس حیثیت کا بنا رکھا ہے اس کو اس کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں بھی شریعت کے ذابطوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور خرچ کرنے کے وقت بھی شرعی اصولوں کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ